اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکھو کڑوڑو درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھو کڑوڑو درود و سلام ہو آل بیت پر اسلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے حوالے سے ہے اگر آپ اس کو دن میں صرف اور صرف سات مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو کس طرح سے آپ کی مدد ہوتی ہے آپ کے تمام تر مسائل کو اللہ کریم حل فرماتے ہیں حتی کہ کہا جاکہ ہے کہ سات سو کڑوڑ بھی اگر مانگے جائیں تو اللہ کریم عطا فرماتے ہیں کیونکہ ان کلمات کے حوالے سے حضرت نو علیہ السلام کا ایک قول مبارک ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی حضرت نو علیہ السلام کی عمر نو سو پچاس سال تھی انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل طور پر اس کا ویڈیو اس کا وظیفہ آپ سے شیئر کروں گی اس کی مکمل فضیلت کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جب ایل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پرس کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے حد ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نقل فرمایا ہے حد ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے جب عرش کو پیدا فرمایا تو کچھ فرشتوں نے اس کے اٹھانے کا حکم کچھ فرشتوں کو دیا ان کو بھاری محسوس ہوا تو ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہو جس سے ان کو اٹھانا آسان ہو گیا بس انہوں نے اس کلمے کو سبحان اللہ کو ایک زمانہ تک وظیفہ بنائی رکھا کوئی مشکلات ہیں پریشانی ہیں جن کو اٹھانا آپ کے لئے مشکل کا باعث بن رہا ہے آپ اس کا وزن برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ اس وظیفہ کو کیجئے انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اس وظیفہ کے برکت سے اس پریشانے اس مسئیبت کو ختم فرمائیں گے پھر کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جواب میں یرحمک اللہ کہا خود جواب میں یرحمک ربک ولی حیظ خلقت کا فرمایا کہ رب کریم تجھ پر رحم فرمائے اور میں نے اس لئے تجھے بنایا تھا فرشتوں نے کہا کہ یہ تو برکت والا عظیم کلمہ ہے الحمدللہ جس سے ہمیں بھی غافل نہیں ہونا چاہیے چنانچہ انہوں نے اس دوسرے کلمہ کو بھی ساتھ ملایا سبحان اللہ والحمدللہ اس کو وظیفہ پڑھتے رہے یہاں تک ازنو علیہ السلام مغوث ہوئے اور انہی کی قوم میں وہ اولین لوگ ہیں جنہوں نے بودھ پرستی شروع کی تھی جس پر اللہ تعالی نے نو علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین فرمائیے اس لئے انہوں نے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کی خاطر لا الہ الا اللہ کو تلقین فرمائی تو فرشتوں نے کہا یہ تیسرا جلیل القادر کلمہ ہے جس سے ہمیں بھی غفلت کا نامناسب نہیں چنانچہ پہلے وہ دو کلموں کو یعنی سبحان اللہ والحمدللہ کو ملا کر پڑھتے تھے پھر وہ لا الہ الا اللہ کو بھی پڑھنے لگے یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام مغوث ہوئے اور انہیں بیٹے کی قربانی دینے کا حکم ہوا بیٹے کی بجائے فدیہ میڑا پا کر خوش ہو کر انہوں نے اللہ اکبر کہا تو فرشتوں نے کہا یہ چوتھا عظمت اور بزرگی والا کلمہ ہے چنانچہ انہوں نے اس کو بھی ساتھ ملا لیا اس طرح سے اس حدیث مبارکہ کو مکمل کر کے فرمایا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دشمن کی لڑائی کے خطرہ سے یا کسی بھی قسم کی حاجت سے کسی بھی آفت سے ڈڑتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اور آگے بڑھا کر والحمدللہ ولا الہ الا اللہ کا بھی کسرس سے ذکر کرتا رہے کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کریم کو بڑے محبوب ہیں اس سے زیادہ محبوب کلمات اللہ کریم نے پیدا ہی نہیں فرمائے اللہ کریم کے پسندیدہ کلمات زبان پر حل کے میزان میں بھاری اب رزق اس کے حوالے سے دیا جاتا ہے اس کے حوالے نو علیہ السلام کے حوالے سے روایت جو ہے وہ بتلائی جاتی ہے جب نو علیہ السلام کی وفات کا وقت آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وسیعت فرمائی کہ میں تجھے دو کاموں کا حکم دیتا ہوں دو کاموں سے روکتا ہوں وہ چیزیں جن کا حکم دیتا ہوں وہ لا الہ الا اللہ کا اختیار کرنا ہے کیونکہ ترازوں کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو وہ کلمہ جس میں لا الہ الا اللہ ہے وہ پلڑا جھک جائے گا اور فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کسرہ سے پڑھتے رہا کرو کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالی مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں اور اس کے علاموں نے فرمایا کہ دو چیزوں سے تجھے منع کرتا ہوں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے اور تکبر کرنے سے انشاءاللہ اگر آپ اس وظیفہ پر عمل کرتے ہیں اور اس طرح سے اس کو پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور اگر آپ اس کے ساتھ اس کی اضافت فرماتے ہیں جس طرح سے فرشتوں کا بھی یہ وظیفہ ہے فرشتوں کا بھی یہ عمل ہے اگر آپ اس کو صرف اور صرف سات مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ ہو جاتے ہیں اللہ کریم ہر پریشانی کو آپ سے ختم فرما دیتے ہیں جس طرح سے عرش سے بڑھ کر وزنی چیز کوئی بھی نہیں ہے لیکن اس کا وزن بھی جب فرشتوں نے اٹھایا تو ان کو بھاری محسوس ہوا تو انہوں نے ان کلمات کو اپنا ورد بنایا اللہ کریم نے ان کو یہ کلمات سکھلا دیئے تو اگر آپ بھی کوئی پریشانی ہے کوئی مشکل ہے آپ ان کلمات کو اپنا ورد وظیفہ بناتے ہیں صرف اور صرف سات مرتبہ پڑتے ہیں تو اللہ کریم آپ پر مہربان ہوتے ہیں آپ کی پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں اور آپ کی مشکلات کو حل فرماتے ہیں آپ کے روزی کے حوالے سے پریشانی ہے کیونکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کریم جب روزی کی تقسیم فرماتے ہیں یہ وہ قلمہ ہے جو روزی کا دروازہ ہے جو رزق کا دروازہ ہے تو اگر کوئی اس کو اپنا قلیمہ کو اپنا ورد بنا لیتا ہے اپنا شعار بنا لیتا ہے تو اللہ کریم اس پر روزی کے دروازوں کو کھولتے ہی چلے جاتے ہیں حتب حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے کہ دو قلیمیں ایسی ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں اور میزان میں بہت ہی باری ہیں رحمان کو بہت ہی محبوب اور پسند ہیں وہ سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم ہیں خالد بن امران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اپنی ڈھال لے لو ارس کیا گیا یا رسول اللہ کیا کسی دشمن کا اندیشہ ہے فرمایا نہیں بلکہ آگ سے بچاؤ کے لیے ڈھال اکتیار کرو ارس کیا آگ سے بچاؤ کی کیا ڈھال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم یہ وہ کلمات ہیں کہ قیامت کے دن آدمی کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کر چلیں گے یعنی آگے ہو کر جنت کی طرف لے جائیں گے دائیں بائیں پیچھے سے دوزک اور دیگر آفاز سے حفاظت فرمائیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے حضرت اسرافیر علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ارز کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ کریم نے اور اس کے ساتھ اگر یہ اضافہ فرما دوں عدد معلوم اللہ تعالی وزنت معلوم اللہ تعالی وملع معلوم اللہ تعالی یعنی یہ کلمات کہتا ہوں اللہ کی معلومات کی گنتی کے بقادر اس کی معلومات کے وزن کے موافق اور اس کی معلومات کے پور ہو جانے کے بقادر تو جو شخص بھی اس کو صرف اور صرف ایک مردبہ کہلے گا تو اللہ کریم اس کے لئے پانچ چیزیں لکھ دیں گے اللہ تعالی اس کو بکسرت ذکر کرنے والوں میں لکھ دیں گے اللہ تعالی اس کو شب و روز میں زیادہ عمل کرنے والوں میں سے لکھ دیں گے جنت میں اس کے لئے درخت لگا دیے جائیں گے اس کے گناہ یوں جھڑ جائیں گے جیسے خوشک درخت کے پتے اللہ کریم اس کی طرف نظر کرم فرمائیں گے اور جس پر نظر کرم پڑھیں گی اللہ کریم اس پر عذاب نہیں دیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے تاتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ اللہ حافظ